ابھی کچھ دیر پہلے جن نوجوانوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی یہ پتہ چلا کہ ان کا ایک کلب بھی ہے اور وہ ہے مستانگ کلب لیکن یہ ہے کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے مستانگ امریکہ کی سب سے مشہور سپورٹس کار ہے اس کا شمار پچاس اور ساٹھ کی دہائی کی کلاسک کاروں میں ہوتا ہے یہ میری مستانگ ہے اسے میں نے مکمل طور پر چارج کر رکھا ہے میں نے اسے کسٹمائز بھی کر آیا ہے اس کے پہیے دیکھیں یعنی عام مستانگ نہیں بلکہ میں نے اسے کسٹمائز کیا ہے اس کلب کے سب لوگ ہر وقت کار شو کرتے ہیں اب ہم یہاں ہیں ممکن ہے کہ اگلے ماہ کسی دوسری ریاست میں ہو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں مستانگ ارگنائزیشن ہے آئیں اور ہمارا ساتھ پہ وہ اپنی گاڑیاں بھی لاسکتے ہیں اس کار کا آغاز پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ہوا تھا اس کے مالک نے پچاس کی دہائی میں کار بنانی شروع کی تھی اور اس کا نام مستانگ رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ایک اور مستانگ کار ہے جسے شیل بی کہتے ہیں جو کہ مالک کے نام پر رکھا گیا ہے یہاں سب کارز دوہزار چھے اور دوہزار پانچ کی ہیں کلاسک مستانگ سکسٹیز سکسٹی فائیو اور ستر کی دہائی کی گاڑیاں بھی ہیں اس کار کی قیمت تیس ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہے کلاسک کار کی قیمت پچاس ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہے اور پرانی گاڑیوں کی قیمت اسی ہزار سے ایک سو ہزار ڈالر تک ہوتی ہے صرف اس لیے کہ یہ کلاسک کار ہے اور کسی کے پاس یہ کار نہیں ہے یہ کوبرا کار ہے کسی کرتی ہے ہمینے ہوگی ملینہ ہوگی کسی کرتا ہے کسی کرتا ہے ہمینے کونتے ہیں ہمینے کونتے ہیں ہمینے کونتے ہیں موسیقی